بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اردگرد بسنے والے انسانوں میں دو روپ ہوتے ہیں ایک مرد یعنی کہ میل دوسرا عورت یعنی کہ فی میل مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے اردگرد ایک تیسری مخلوق بھی پائی جاتی ہے جسے عام طور پر نہ مرد نہ عورت کہا جاتا ہے بلکہ اسے شی میل کہا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک اسی طرح کا شخص پہنچا تھا اور یہ دلچسپ واقعہ ٹیم ہم قدم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہی ہے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک شخص کو دیکھ کر بتانا تھا کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے دوستو یہ واقعہ بہت دلچسپ ہے ٹیم ہم قدم اسے آپ کے سامنے پیش کر رہی ہے ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص نے ایک لڑکی کے ساتھ شادی کر لی شادی کے رات اسے معلوم ہوا کہ اس کی بیوی نہ مرد ہے نہ عورت ہے کیونکہ اس کے جسم پر دو شرمگاہیں موجود تھیں ان میں سے ایک مردوں والی شرمگاہ اور دوسری عورتوں والی تھی سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ اس عورت نے بتایا تھا اپنے شوہر کو کہ اس کی مردوں والی شرمگاہ مکمل طور پر فعال ہے اور وہ چاہے تو کسی عورت کے ساتھ جنسی عمل کر کے اسے حاملہ یہ کر سکتی ہے اسی طرح سے اس عورت نے یہ بھی بتایا کہ اس کے جسم پر موجود عورتوں والی شرمگاہ بھی مکمل طور پر فعال ہے اگر کوئی مرد اس کے ساتھ جنسی عمل یہ شرعی طریقے سے مباشرت کرے گا تو وہ حاملہ ہو سکتی ہے یہ بات بتانے کے باوجود اس شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا اور وہ اسے ایک عورت ہی سمجھتا رہا وقت گزرتا گیا اور اس شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ جو شرعی لحاظ سے مباشرت کی اس کے ذریعے اس کی بیوی حاملہ ہو گئی اور اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا یعنی کہ ایک ایسا انسان جس کے جسم پر عورتوں والی شرمگاہ بھی ہے مردوں والی شرمگاہ بھی ہے اسے جب بیوی کے طور پر ٹریٹ کیا گیا تو وہ ماں بن گئی لیکن اس شخص نے اپنی بیوی کو شادی کے وقت حق مہر میں بطور طوفہ ایک لانڈیا پیش کی تھی یاد رہے کہ لانڈیا سے مراد خاتون غلام ہے جو پرانے زمانے میں اکثر دی جایا کرتی تھی اب اس شخص کی بیوی نے جہاں پر مردوں اور عورتوں والی دونوں شرمگاہیں موجود تھیں یہ ماں بھی بن چکی تھی اس نے سوچا کہ اپنی مردوں والی شرمگاہ کو استعمال کر کے لانڈیا کے ساتھ مباشرت کی جائے اور جب اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا تو وہ لانڈیا حاملہ ہو گئی اور اس نے بھی ایک بیٹے کو جنم دیا یعنی کہ اس شخص میں مردوں اور عورتوں دونوں والی خصوصیات مکمل طور پر پائی جاتی تھی یہ واقعہ پورے علاقے میں مشہور ہو گیا اور دور دور سے لوگ اس کا تذکرہ کرنے لگے کہ ایک شخص ہے جو مرد بھی ہے عورت بھی ہے ماں بھی بن سکتا ہے باپ بھی بن سکتا ہے یوں ہوتے ہوئے یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور حضرت علی سے پوچھا گیا کہ اب اسے مرد کہا جائے یا عورت کہا جائے اس نے اولاد پیدا کر کے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ماں بھی بن سکتا ہے اور وہ باپ بھی بن سکتا ہے اس موقع پر حضرت علی نے جب یہ منظر دیکھا اور پوری بات غور سے سنی تو فرمایا اپنے دو غلاموں کو پاس بلا کر کہ اس شخص کی پسلیاں گن کر بتائی جائیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر واضح الفاظ میں کہہ دیا اگر بائیں جانب کی ایک پسلی دائیں جانب کم ہو تو پھر یہ مرد مانا جائے گا ورنہ یہ عورت ہے حضرت علی نے اس کے مرد ہونے کا فیصلہ صادر فرمایا اور پسلیاں گننے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ شخص ایک مرد ہے مگر دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پسلیاں گننے سے کیسے معلوم ہوگا کہ کوئی مرد ہے یا عورت ہے اس پر آپ کو آگے چل کر بتا جائے گا حضرت علی نے جب اس کے مرد ہونے کا فیصلہ کر دیا ساتھ یہ حکم بھی دے دیا کہ چونکہ اب یہ مرد ہے مرد کی مرد کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی لہٰذا اب یہ شخص اپنی بیوی سے جو کہ ایک مرد ثابت ہو چکا تھا اس سے الگ رہے گا دوستو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اکیلا پیدا فرمایا اور جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام پر احسان کا ارادہ فرمایا تو ان کا جوڑا پیدا فرما دیا یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام مرد تھے تو انہیں ایک عورت اللہ تعالی نے پیدا کر کے دے دی جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو اللہ تعالی نے ان کی بائیں جانب سے امہ حضرت ہوا کو پیدا فرمایا جب بیدار ہوئے تو ان کی بائیں جانب ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی تھی تو اسی لیے مرد کی بائیں جانب کی پسلی عورت سے کم ہوتی ہے اور عورت کی دونوں جانب کی پسلیوں کی تعداد برابر ہوتی ہے انسان میں پسلیوں کی تعداد چوبیس ہوتی ہے بارہ ایک جانب اور بارہ بائیں جانب بارہ دائیں جانب اور بارہ ہی پسلیاں بائیں جانب جب عورتوں کی پسلیاں گنی جائیں تو وہ دائیں جانب بھی بارہ ہی ملیں گی اور بائیں جانب بھی بارہ ہی ملیں گی جبکہ مرد کی دائیں جانب بارہ اور بائیں جانب گیارہ پسلیاں ہوتی ہیں تو مرد کی کل پسلیاں چوبیس کے بجائے تئیس ہوتی ہیں اس حالت کے اعتبار سے عورت کو زلہ آواج کہا جاتا اور ایک حدیث شریف بھی موجود ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عورت ٹیڑی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اگر تو اس کو سیدھا کرنا چاہے گا تو یہ ٹوٹ جائے گی اسی لیے اس کو اس کی حالت پر چھوڑ کر اس سے نفع اٹھایا جائے دوستو حضرت علی کے اس واقعے اور اس حدیث سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ عورت کو مرد کی پسلی سے بنایا گیا ہے اسی وجہ سے مرد کی ایک جانب کی پسلی بھی کم ہوتی ہے اور حضرت علی نے اس مشکوک خاجہ سراکی جب پسلیاں گننے کا حکم دیا تھا تو اس کی بھی دائیں جانب ایک پسلی کم تھی یعنی کہ چوبیس کے بجائے تئیس پسلیاں تھی تو وہ شخص مرد قرار پایا دوستو یاد رکھے کہ دین اسلام کا یہ مکمل یقین ہے کہ اللہ تعالی نے کہیں پر بھی خاجہ سرا کا تذکرہ نہیں کیا ہے اور اللہ تعالی نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالی انسانوں کو واضح مرد اور واضح عورت کے طور پر پیدا کرتا ہے کچھ لوگوں میں کچھ حد تک خرابیاں ممکن ہیں اور وہ معذوری ہوا کرتی ہیں جن کا علاج کروایا جاتا ہے نہ کہ وہ جن سے اختیار کر لینا جس طرح کی معذوری آپ کے اندر ظاہر ہونے لگی ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے اور حدیث کے ذریعے یہ واضح پیغام دیا گیا ہے کہ مرد عورتوں جیسا بننے کی کوشش نہ کریں بھلے ان کے اندر مردانگی والے آزاب پائے جاتے ہوں یا نہ پائے جاتے ہوں اسی طرح سے عورتیں مردوں جیسا بننے کی کوشش نہ کریں بشک اس کے لیے سخت سزائیں بھی رکھی گئی ہیں دوستو ٹیم ہم قدم کی جانب سے پیش کی گئی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے ایسی ہی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ